نام لگ لگ آئے میں بنار شبد بھی آیا بانی چک کانشی بھی آیا ہے تے بنارسی بھی آیا ہے پر جگہ ایک ہی ہے ہون جدوں گرو گران شبد ہی حضوری بچے شبد پڑے جاندے نے کہی ونی گرمت دی صحیح سوجی ناؤن کر کے تے گنگا تے بنارس دی سبت کیتی جاندی ہے او تے سمجھے آنی جاندہ کہ ساڑھے واسطے گنگا کی ہے ساڑھے واسطے بنارس کی ہے ساڑھے واسطے کانشی کی ہے جو میں جب جی سیب چے گوری شر گور گورک برمہ گور پاربتی جے ہوں جانا آکھاں نہ ہی کہنا ساڑھے واسطے گروہ سب کو جائے انات آم ورتے گا او اس وقت تے نام بڑے پرچلت سی تے لوگ پرمیشن ماندے سی انات کہنتے ہیں جے ہی گئے نے پھر ساڑھے لی گروہ سب کو جائے میرے واسطے گروہ تو تے ہور کوچھ بھی نہیں ہونہی نا شبدا نو سمجھنا بڑا جروری ہے ہاو دا بند ہے لوگ کا مت کو فقڑ پائے فقڑ دار سندا کسے دا مجاہ کو ڈھونا تے مجاہ کا میشہ اتھے اڑایا جاندہ ہے جتے کوئی بندہ گالت سیانی کرے تے او دی گالنوں سمجھن دی بجائے او دی گالنوں ہاں سے چلے آ جاگے تے اسی کردی پرواران چنوٹ کرے ہو کوئی پرواردہ جی بڑی سیرس گالک کرے بڑے سیانی گالک کرے تے مننی نانا ہوگے تے کئی وری ہو دی گالدہ مجاہ کو ڈھونا بھی انہوں بڑا پتا ہے پھر سوچو جدو ہے گروہ نانک صاحب جی نے شبد اچارن کیتا یہ دا مطلب جنو پہلی وارے راہ وخایا ہوئے گا کہ لوگ گنگا جا کے سورجلو پانی دی رہنے تے گروہ نانک صاحب آراج کرتار پرسا والوں مو کر کے پانی دین لگ پہے تے سباوک سی کوڑ آنکے پچھیا بابا جی پانی گلت بنے دے رہے ہو بابے بے گالک کرنے تریقے انت مکھرے سی اندازہ لاؤ آج تے اپنے کو سادنے گردرا بنے آئے سٹیج لگی ہے آپ کا رومی سون لی ہے انہیں آئے تھے راگی سنگھ کیرتن کردہ ہے بلارہ اپنی گالک کردہ ہے اندازہ لاؤ بھی او کاٹ پرچار لی نہیں سی انہیں ویچ جا کے اپنی گالکے میں رکھنی ہے انہیں ویچ جا کے مال ہوئی تھے ساو پجاب بندہ کٹھا ہویا اوہ توانو پتا بھی تو اڈے مقصد لی نہیں کٹھا ہویا انہیں ویچ جا کے تو اڈی کابلی ہے تبھی تسی جا کے اوہ تھے اپنا پاک کے میں پروس دیو انہوں سارے جال دے رہے ہیں نہیں گرم نانک سہم آراج انہوں پتا ہے اوہ کرتار پرس والوں جا کے پجاب والوں مو کر کے تے جال دےنا شروع کر دتا انہوں نے ایک جانا آیا انہوں نے بابا پانی گلت بننے دے رہے ہیں مارا ایک نے نہیں میں پانی سہی بننے دے رہے ہیں کہ انہوں نے کتھے دے رہے ہیں کہ انہوں نے فسل بیج کے آیا سی فسل سکی ہے میں سوچیا چلو فسلنوں پانی دے دو بابا جی پانی تاں تو اڈے پیرا چا دگی جاندہ ہے انہوں نے گل چل پی نا ایک گل کارن دا طریقہ سی ہمارا لے ایک نے اچھا تسیے پانی کتھے دے رہے S جانا ج س Garage Them جانا جی میرا پانی اہی سیتر تھی تو اہی سیتر تھی تہا نہیں پہنچتا کہ پانی دے تا دہا بھی پیرا پین margins سبس پہلا جا کے انہوں نے کہہ نہیں سی او گالو گرنان صاحب نے کہہ رہے نے انہوں نے گوشتی اور وچار چل پی کہ اندھے تسی چلو میری شڑو ہوں تسی دس تو تسی پانی کیوں دے رہا سی کہ اندھے ساڑے پتر پیاسے ہیں تو انہوں نے پتا سورج انہوں نے پانی کیوں دے نہیں ہو وہ کہنے بھئی اتھو جلو پانی دنے آئے تو سورج دے کوڑ پانی پاؤں جاندہ ہے جانے کہ پانی سٹور ہوئی جاندہ پھر جنہوں نے نانے نانیاں دادے دادیاں لکڑ دادے جو پیاسے ہوں دے پھر انہوں نے پانی اگے جانے کہ سوج نے اگے سٹاف رکھیا ہویا بھی کیڑے پروار نے پیشوں پانی پی جائے تے کیڑے پھن مالوں جنہ نے کدھی پانی دتا ہی نہیں ہے صاحب نے آپ پانی دتا نہیں آپنے تے بچارے پیاسے مار گئے ہونے ہونے ہون تو اڈے وچوں جڑے دوبائی کدھی گئے پتا ہوئے گا کہ وہ تھے گرمیاں دے وچے جڑا مائی جون جولائی اے مینے نے ٹینکیاں دا پانیوں باڑے مار لگ پہن دے وہ تھے جڑا پانی اے دا ٹینکی دے وچے تسیہ ہوتے تھلے ہاتھ نہیں کر سکتے انہوں نے بھی وہ بالٹی پر کے پہلا روم چھ رکھ دیا اور تھنڈا ہوندہ سوئرے مکس کر کے پھر نو دے آپا پجاب دیگا لی کر لینے آج انہوں چونہ لگنا سوئر دا پانی جڑا کھیت وچے شڑے ہوندہ تو تین چاروے تک جنہیں چونہ لگنا وہ پانی وچے وڑ نہیں سکتے وہ کسان نو کہن دیا ادھا کہنٹ ہے ٹیوگل چلا دو مڑا جا پانی تھنڈا ہو جائے جے ہیارہ جو جنہوں سورج دور آئی تھے پانی دے وہ باڑے مرا سکتا تے کومنسنس تھوڑی جی آپاں ورتی ہے بھی جیڑے مالو سورج لاغے کوئی دا پانی شٹور ہو ریا وہ پانی گرم کرنا ہوئے گا پھر برفتہ کارکھانا بھی ہوئے گا پھر اگے پروار دے جیانوں دین واسطے پانی دی سپلائی وخری وخری کرنے پہ اندھی ہوئے گی بابا جی کہنے دے کملے ہو مرن تو بعد پانی پہ جنوالا ناٹک باندھ کرو جیوں دے جی اپنے بزرگان دا اپنے وڑے وڈیرین دا ستکار کرنا بولو جی شروع کرو ہونے یہ وچار سی نا کرانتی کاری وچار سی ہونے جنوالا گالا کہی ہوگی چیڑے تے سینے ہونگے اور سیمت ہوگے ہونگے تے کوجھ لوکاں نے ہاتھ سے چھوی گال لے لی ہوئے گی فقڑی اڑائی ہوئے گی بابے نو بڑا پتا ہے اینا نوی اس گال دا تھوڑا پتا ہے ایدہ کدہ ہو سکتا اسی تے انہیں سالان تسی کہنا ایدہ ہوندا ہے ہوندا ہے جے آج سیخہ خوان وڑا مگروں سارا کچھ کردہ پہ آئے اینا کچھ سمجھا ہوند تو بعد بھی تو ادھوں کدہ ہوندا ہوئے گا سوچ کے وقت تے اوہی گرنان صاحب ماراجی دے وقت ہے جیسے بانوی جسے سینکڑے شبد گرو صاحب نے ایسے پرتھائی اوچارن کر دیتے میں کہنا اس چنگے سے نکڑ آئی بار گنگا چھو آنکے بابے دے کوڑ بے گے بابے نے کلاس لائی گلہ کھو سکتا ہونا وچھوں کئی نارتوں روپے ہونا کہ بابا تیری گالہ ویچے وجن ہے گا جو تسی گالہ کہہ رہے ہو گالہ بڑی سیانی ہے تے بڑی چنگی ہے یہ تے بہت سیانی گالہ ہے تسی کے سوچ دے ہو میں آج بھی یاد ہے میں ایک وری پٹنا صاحب تو آ رہا سی تے ترین دے وچے میرے نا ہے کہ ہندو ویردہ ترین میں سفر کر رہا سی تو گلہ چل پئی ہیں چنگا پڑیا لکھیا سی تجھنو وچار گوشتی ہوئی تھی وہ جدہ آپاں کرم کانڈا تو دکھی ہیں اور ساڑھے نارو ود کئی پڑے لکھے کرم کانڈا تو دکھی رہے تسی ماں تو سوچو بھی وہ بھی خوشی نار سارا کچھ کر دے پہنے وہ بھی کہندے بھی کی کریے کہ نہ کریے وہ کہندے جی خیر کھوانی پہنی ہے وہ کہندے جی جی مبروں پوجن پرشاد پانی ناشک آیا تے پھر ساڑھے جڑے پتروہ انہا نے سانوں علامیں دینے ہیں وہ کہندے ساڑھے کڑوں ایک کام بن کے کروایا جاندہ تے اسی ایک کام کر دیاں مانا نہیں ماندہ تے ساڑھے سیخ پروارانچ بھی ہو کچھ ہے ہنو گرونانک صاحب جنے تھے کڑی وجندار گالک ہنو دیوہ شمد کیوں برتیا ہنو آج کال تے بہت اڈوانس جو گئے پڑے لکھے آگے نے پروار سمجھا گئے اگے جنو پرانی چڑھائی کرنا ہوتے سنانے دیوہ بالنا دیوہ کا دیری بالنا بھی یہ دی انہا آتما نے سفر کرنا وہاں تے سفر کرنا وہاں تے چاندہ نا بولو سارے جی چاہی دا چاندہ چاہی دا وہاں ہون کم لے ہو جتوں آپ کھیتانو جاندے ہوں تے سیتے کھاتے ویچ کوئی نا کوئی چاندن چنو ناڑ لے جانا بھی پھیڑڈانا لگے ہونو آندے جی روح نے سفر کرنا اچھا دیوہ تے اکوری بڑھے یا دیوہ تے اکوری بڑھے یا تے او آندے جی آتما نے اگے پھر سفر کرنا تو اسی بھی کہیا آجے بھی کئیانا علاقے ہیں جو دوالی ہو نہیں کہنا جاؤ پا جی کہ دادا جی دی مڑی تے دیوہ جگاؤ دیوہ جگاؤ ہوندے دوالی والے دینوں تھے اسے کجھ نہ کجھ ہوتے واسطے مٹھا پرشاد رہ کے ہوندے ہی تھے تو تھوڑا جاپا باہر آگیا اس چیزیں کٹ گیا آجے بھی پنجاب دے ہو جدوں سسکار کر دے سسکار کر دے ہو جدوہاں لیٹھا سمبار دے ہو تو کنگی نو واج مارو وہ تو واج مارنے کے بھی آجو بی بی جی چلی گئے وہ بندہ آندہ بھی یہ تھے واج مارنے پہ دیا کہتے ہاں ساڑھی ماتا انہوں تین سال چڑھا ہی کی تے ایدھا مدرد اسی واج ماری ہو ایتھے بیٹھیا مدرد اینوں کندیا گیا آنتا بھی جے اسی آواج نہ ماری تے ماتا جی بی بی جی پاپا جی اجے شاید ایتھے بیٹھےیا ایتھے تو اڈے فیونل حالوی سسٹم بڑا ودیا لگائے ایتھے تا رہن دا نیتے نیتے ساڑھے ہوتھے اپنا پنجاب تو اسی سارے جان دے ہو بھی کدھا پہلا ہوا ڈیاں نو چگنہ ہے انہوں کی کہا جان دا جی کہ اندے فول چگنے ہیں سامنے کام تے لکھا ہے سیکھ ریت مریادہ سیکھ ریت مریادہ دیا میں کاپیاں دی کال بھی گا لیا کے پڑے ہو اوچھ لکھیا جنہوں پرانی چڑھائی کرے جدو دا سسکار کرنا جدو دی چوتھا کہ تو شروع ایاسی بھی آگ تھنڈی ہو جائے اوچھا مطلب صرف اینا سی جدو دی ساری راہ ساری راہ ہڈیاں سمیت کٹھی کر کے جتھے تیج پانی ویندہ دو جا جا کے جاتے جال پرواہ کر دیو جتھے تیج پانی ویندہ دو جا شبد ہونا جو ہڑی اوڑی جڑے 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 سیانے پروار واہ او اے تو اگے کام کر لگ پہ درخت بھی لاؤنڈ لگ پہ اپنے کھیتاں دے ویچے بھی راہ پانس سات پھوٹ جمین پوٹکیٹ ہوا تو اپنے کھیتاں مجھے دا راہ نہ پکے منو آج بھی یاد ہے دو یار تین ویچے چنڈی گھر ویچے کنمنشن ہوئی سی تے پٹے آڑے دے سانو اہ جی پی سی میمبر بزرگ او کنمنشن چوتھے بولے کہن دے بھی جدو میری ماتا دی دیت ہوئی ایدہ مظلو تو آنو پرانے سمیج بھی بندے دا دے مل جانے کہ جدو میری ماتا دی دیت ہوئی تے میں سویرے اٹھ کے جنہیں آج سسکار کی تا سویرے اٹھ کے ساری راہ کٹھی کر کے تے اپنے کھیتاں بھی جا کے کھلا رہایا کہن دے بھی پروار دے جی آنو میں دسیا نا کہن دے جنہوں چوتھا دے نو یا تے پروار دے جی نال لے کے سمان ترپے بیاو فولچ ہو گائیے کہن دے ممینا دسیا جنہوں گیا تے آن دے تے راہ کھائی دی کون لے گیا کہن دا میں کہا میری ماتا سی میں اپنے کھیتاں جا کھلا رہایا جنہوں اس سے جمین دی اسی کنک مکی کھایا کریں گے اسی محسوس کریا کریں گے مہا ساڑی ساڑے کھوڑا یاد رکھنا مردہ کجھ نہیں بانی کر دی پمنے میں پمن سمایا جوتی میں جوت رڑ جایا ماتی ماتی ہوئی ایک روان آرے کی